بیٹا جی سیونتھ کلاس کی سائنس کا ٹینٹھ چپٹر پڑھ رہے ہیں اس ویڈیو میں ہم اس کا لاسٹ ٹاپک ڈسکس کریں گے جو کہ اپلیکیشنز آف ڈیفرنٹ ساؤنڈز کے بارے میں ہے ساؤنڈز آر ویری امپورٹنٹ ان آور لائیوز یہ جو آوازیں ہیں یہ ہماری زندگی میں بہت اہم ہیں we use many ڈیوائسیز which produce ڈیفرنٹ ساؤنڈز ہم مختلف قسم کی ڈیوائسیز استعمال کرتے ہیں جو کہ مختلف قسم کی آوازیں پیدا کرتی ہیں جیسا کہ ڈور بیل ہے ساؤنڈ آف ڈور بیل انڈیکیٹس دیٹس سامون ایز ایڈ دا ڈور یعنی جو ڈور بیل کی آواز ہوتی ہے جب ڈور بیل بچتی ہے تو ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ دروازے پر کوئی آیا ہے اسی طرح سائرن کی آواز جو ہے یہ ہمیں وان کرنے کے لئے ہوتی ہے کسی خطرے کے بارے میں سائرن وانز اس آباوٹ ڈینجر کسی خطرے کے بارے میں جو ہے وہ ہمیں وارن کیا رہتا ہے اطلاع کی جاتی ہے ٹیلی فون ساؤنڈ آف ٹیلی فون ایٹریکس یور اٹینشن آور اٹینشن ٹو اٹینڈ دا پرسن آن لائن یعنی ٹیلی فون جو کی گھنٹی جب بچتی ہے موبائل فون کی جو گھنٹی بچتی ہے تو فوراں جو ہے وہ انسان الیٹ ہو جاتا ہے اور اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے کہ کسی انسان کو جو ہے وہ مجھ سے بات کرنی ہے تو میں فون کو اٹینڈ کروں کال کو ریڈیو ریڈیو پہ جو ہے وہ سنا جاتا تھا اب کے وقت میں نہیں سنا جاتا کیونکہ شاید ہی کبھی جو ہے وہ پچھلے کوئی دس سے پندرہ سال میں کہیں پہ میں نے ریڈیو دیکھا ہو سیکیورٹی سسٹم علام سیکیورٹی سسٹم علام بھی آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے اور شاید کبھی سنا بھی ہو یہ کہ سم بیلڈنگز آر فیٹڈ ویڈ سیکیورٹی سسٹم علام سیکیورٹی سسٹم علام پروڈیو سی ساؤنٹو الرٹ پیپل ٹو دا دینجر یعنی خطرے اگر کئی خطرہ محسوس ہو جیسے بینکس وغیرہ میں تو یا جہاں پر جیسے بہت بڑے بڑے مالز ہوتے ہیں وہاں پر کوئی سیکیورٹی کا ایشیو ہو یا کوئی اور پرابلم ہو رہا ہے تو وہاں پر سائرن بجا دیتے ہیں علامنگ بیپس آن ڈیٹیکٹنگ سموک آف فائر یہ بیلڈنگز میں لگائے رہتے ہیں ڈیولپڈ کنٹریز میں تو یہ عام ہیں کہ بیلڈنگز میں لگائے رہتے ہیں کہ بھی اگر کئی سموک ہو یا آگ لگ دے خدا نہ خاصتہ تو پھر سائرن بج جاتا ہے تاکہ لوگ جو ہیں وہ فوراں اپنا جو ہے وہ حفاظت کا سامان یا حفاظت کا انتظام کر لیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پانی والے سپرنکلرز بھی لگائے رہتے ہیں اس کے ساتھ تاکہ اگر سموک جو ہے وہ یہاں تک پہنچے علام بجے تو فوراں جو ہے وہ پانی والے جو فوارے کہہ لیں یا پانی والے جو پھینکنے والے سپرنکلر کہہ لیں وہ فوراں چلنا شروع ہو جائے اور آگ بج جائے یا اگر یہ سائرن جو ہے وہ بجتا ہے تو آٹومیٹیکلی جو ہے وہ فائر علام جب بجتا ہے تو جو فائر بجانے والے آگ بجانے والا جو عملہ ہوتا ہے اس کو کال ہو جاتی ہے ایسے بہت سارے سسٹمز آ چکے ہیں اب سٹیریو پلیئر میوزک پلیئر یا سٹیریو پلیئر اس کو کہتے ہیں listen to your favorite singer using a stereo player سٹیریو پلیئر سے اپنے جو پسندیدہ گانے سنے جا سکتے ہیں یا اپنے پسندیدہ جو بھی پروگرامز ہیں ناتے وغیرہ کچھ تلاوت وغیرہ وہ بھی سنی جاتی ہیں depend کرتا ہے کہ آپ کا انٹرسٹ کی چیز میں ہے آپ کا ٹیسٹ کیا ہے extend your thinking میں ہم سے پوچھا یہ گیا ہے کہ sound waves need a material medium to travel اب یہاں پہ یہ بات انہوں نے بڑی اچھی کہہ دی خودی کہ sound waves جو ہوتی ہیں نا ان کو میڈیم کی ضرورت ہوتی ہے travel کرنے کے لئے in a science fiction movie ایک science fiction movie جو ہوتی ہے جس میں تقیلاتی چیزیں بنائی ہوتی ہیں science کے بارے میں 2050 کے بارے میں بتایا ہوگا ہزار سال بعد کے بارے میں بتایا ہوگا تو اس میں کہتا ہے کہ near by spaceship explode تو موویوں میں جب کوئی spaceship explode کرتا یعنی پھٹتا ہے you hear the explosion آپ پھٹنے کی آواز سنتے ہیں موویز میں تو is that realistic no that sound is not realistic that is just a sound effect وہ sound effect ہوتا ہے یعنی خود سے ڈالی گئی آواز ہوتی ہے کیونکہ جو sound ہوتا ہے اس کو میڈیم کی ضرورت ہوتی ہے اور خلا میں کوئی میڈیم ہی نہیں ہے وائس کے travel کرنے کے لئے تو اس لئے that sound is not realistic but that is self produced اور اس کو sound effect بولتے ہیں that is only a sound effect sound waves with frequencies above the normal human range ایسی sound waves جن کی frequency normal human جو frequency range اس سے زیادہ ہوتی ہے یعنی 20,000 hertz سے زیادہ ہوتی ہے ان کو کہتے ہیں ultra sound ان کو ultra sound کہتے ہیں ان waves کو the sound waves which have frequencies below 20 hertz are called infra sound 20 hertz سے کم frequency والی جو sounds ہوتی ہیں ان کو infra sound کہتے ہیں اور 20,000 hertz سے زیادہ frequency والی sounds کو ultra sound کہتے ہیں doctors use ultra sound to examine a patient internally اندرونی طور پہ کسی بھی patient کو چیک کرنے کے لیے کوئی organ اس کا issue ہو یا کوئی بہت سارے issues جو ہیں وہ چیک کرنے کے لیے اس کا ultra sound کرتے ہیں manufacturers of concrete slabs یعنی concrete کے یہ جو سیمٹ کے slab بناتے ہیں use ultra sound wave to check the cracks or cavities in concrete slab یعنی concrete کا جو slab ہے اس کے اندر یہ چیک کرنے کے لیے کہ آیا کوئی دڑار تو نہیں رہ گئی یا بہت بڑے بڑے جہاز جو ہوتے ہیں جیسے بحری جہاز ہو گئے سمرینز ہو گئی تو ان کے بارے میں بھی ہم لوگوں نے بڑی classes میں پڑھا تھا یہ جب آپ 910 یا FSE میں جا کے پڑھیں گے even کے BSE میں بھی فیدکس کے سبجیکٹ میں ہو سکتا ہے آپ پڑھیں یہ چیزیں لیکن یہ کسی کلاس میں ضرور تھا اب exact کلاس میرے ذہن میں نہیں ہے لیکن وہ use میرے ذہن میں ہے بہت بڑے جو بحری جہاز ہوتے ہیں یا بہت بڑے سمرینز ہوتی ہیں تو ان کے جو آؤٹر سرفیس ہوتی ہے ان سفر پہ یا پانی کے نیچے جہا کے کوئی پرابلم نہ ہو اس کے ساتھ ہمارا یہ چپٹر کمپلیٹ ہو جاتا ہے